بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ہیٹنگ اور اینٹی ناکنگ ایجنٹ ٹیٹرائی ایتھائیل لیڈ اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ سٹریر چین ہائیڈو کاربن کو برانچ چین ہائیڈو کاربن میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں وہ اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا رہا کہ جہاں تو آپ اس کو کٹالیس کی مجودگی میں ہیٹ کر دیں تب بھی وہ سٹریر چین جو کمپاونڈ وہ برانچ چین میں کنورٹ ہو جائے گا تو دوسرا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس میں اینٹی ناکنگ ایجنٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیں جس لائک ٹیٹرائی تھائیل لیڈ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں طریقوں میں موسٹ فیوری بل جو ہے وہ واہ ہیٹنگ اندہ پریزنس آف کٹالیسٹ ہے ایس کمپیر ٹو اینٹی ناکنگ ایجنٹ کیونکہ اینٹی ناکنگ ایجنٹ کا جو سائیڈ پروڈکٹ بنتا ہے لیڈ اکسائیڈ وہ ائر پولوشن کاز کرتا ہے اس لئے ہم وہ طریقہ استعمال زیادہ تر اس کو فیوریبل پریارٹری نہیں دیتے آج ہم ڈسکس کریں گے کلاسیفکیشن آف اورگینک کمپاونڈ یہ بھی آرٹیکل آپ پہلے کہیں پر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ٹینت کلاس میں کلاسیفکیشن آف اورگینک کمپاونڈ کی درجہ بندی جو ہے آپ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکی ہیں اصل میں نیچر میں لارج اماؤنٹ میں جو ہے وہ اورگینک کمپاونڈ موجود ہیں اب میں یہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اورگینک کمپاونڈ کی جو درجہ بندی ہے وہ کیوں ضروری ہے کلاسیفکیشن کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر میں ملینز کی اماؤنٹ میں جو ہے وہ اورگینک کمپاونڈ جو ہے وہ موجود اور بعد میں جو ہے وہ آرٹیفیشلی بھی آرگینک کمپاونڈ جو ہے وہ پریپیئر کیے گئے ہیں تو اگر ہم ہر کمپاونڈ کی انڈیویجیول یا سیپریٹ سٹڈی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ٹائم تو کنزیوم ہو گئی لیکن ہر ایک کمپاونڈ کی انڈیویجیول یا سیپریٹ سٹڈی جو ہے وہ ممکن نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسے کمپاونڈ جن کا جو ہے وہ فنکشنل گروپ ایک جیسا ہوتا ہے ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جن کی پراپٹی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اس کو سیم کلاس میں جو ہے ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں تو کیوں ضرورت پیش آئی ارگینک کمپاونڈ کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کمپاونڈ کی سٹڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہر ایک کمپاونڈ کو اگر ہم سیپریٹ سٹڈی کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ملینز کی امانڈ میں ارگینک کمپاونڈ موجود ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسے کمپاونڈ جن کی پراپٹی سیم ہوتی ہے یا جن میں فنکشنل گروپ سیم ہوتا ہے اس کو سیم کلاس میں ہم کیا کر دیتے ہیں کلاسیفائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے کلاسیفکیشن آف ارگینک کمپاونڈ ارگینک کمپاونڈ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ارگینک کمپاونڈ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے اس کی مین ٹو کلاسیز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اوپن چین اور کلوز چین کمپاؤنڈ اوپن چین سے کیا مراد کہ جس میں کاربن ایٹم کاربن ایٹم جو ہے وہ سٹریٹ فارم میں یا برانچ فارم میں اٹیچ ہوں لیکن پہلی کاربن چین کا جو پہلا کاربن ہے اور چین کا جو آخری کاربن ہے وہ ایک دوسرے سے اٹیچ نہ ہوں بلکہ انڈیپینڈنٹ ہوں تو ایسی چین کیا کلائے گی اوپن چین کلائے گی فردر ہم آگے پھر اوپن چین کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کار دیتے ہیں سٹریٹ چین میں اور برانچ چین میں سٹریٹ چین میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن ایٹم کاربن جو ہے وہ سٹریٹ فارم میں جو ہے کاربن تو کاربن کاربن تو کاربن بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور سٹریٹ جو برانچ چین ہوتا ہے اس میں مین چین کے ساتھ سمالس چین جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم برانچ چین کمپاؤنڈ کا نام دیتے ہیں پھر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو کلاسیفکیشن کی سیکنڈ ٹائپ کلاس ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آ جاتی ہے کلوز چین یا سائیکلک کمپاؤن کلوز چین میں کیا ہوتا ہے کہ چین کا پہلے والا کاربن ایٹم اور چین کا لاشٹ والا کاربن ایٹم انٹر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں انٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ ایک رنگ بن جاتا ہے یا سائیکل بن جاتا ہے تو ایسی چین یا ایسے کمپاؤن کو ہم کلوز چین کمپاؤن کا نام دیتے ہیں یا سائیکلک کمپاؤن کا نام دیتے ہیں اور یہ چین کیا گلاتی ہے کلوز چین آگے پھر فردر کلوز چین کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہوموسائیکلک اور ہیٹرو سائیکلک کمپاؤن ہوموسائیکلک فردر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک کمپاؤن میں جس میں تمام جو رنگ کے ایٹم ہے یا سائیکل کے جتنے بھی ایٹم ہے وہ ایک ہی کائنڈ کے ہوں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہوموسائیکلی کمپاؤنڈ اس کی اگزیمپل آ جاتی ہے سائیکلوہیکزین سائیکلوہیکزین جو ہے اس کے علاوہ اس میں آ جاتا ہے سائیکلو بیوٹین سائیکلو پروپین تو تمام جو ایٹم ہے رنگ کے وہ سارے سیم ہیں that is کاربن تو اس کو ہم ہوموسائیکلی کا نام دیتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی بات کی جائے ایرو میٹر ہے ایرو میٹر کی تو ہوموسائیکلی جو ہے اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں گے ایلی سائیکلی میں اور ایرو میٹر میں ایلی سائیکلی جو کہ کیا ہوں سیچولیٹر ٹائپ ہوں جس میں کاربن کی جو ہے وہ فلی سیڈیسفائیڈ ہو مطلب کاربن جو ہے وہ دوسرے چار ایٹم کے ساتھ سنگل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو ہم ایلی سائیکلی کا نام دیں گے ایرو میٹر جس میں کم از کم ایک بینزین رنگ آئے بینزین رنگ سے کیا مراد کہ اس میں جو ہے تھری ڈبل بانڈ اور تھری سنگل بانڈ آ جائیں آلٹرنیٹو لی تو یہ کمپاؤنڈ ایرو میٹر کے لائیں گے تو ایک ہوتا ہے ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ اس میں ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ ڈیفرینٹ کائنڈ آف ایٹمز پر کنزیسٹ ہوتی ہے اس کو ہم ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ کا نام دیتے ہیں اچھا یہ تو تھا میں نے جرنل ہی آپ کو پہلے بتا دیا اب ہم سلائیڈ پر اس کو ریڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اس لیے ریڈ کروایا جاتا ہے تاکہ کچھ بچے جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ ایڈمیٹ ہو جائیں ابھی بھی 28 سٹوڈینٹ جو ہے وہ کدھر مجود ہے کلاسیفکیشن آف ارگینک کمپاؤنڈ ارگینک کمپاؤنڈ کی درجہ بندی تو وہی بات میں نے جو پہلے آپ کو بتائی دیر آر میلینز آف ارگینک کمپاؤنڈ اٹیس پارٹیکولرلی ناٹ پاسی بلٹو سٹڈی ایٹھ انڈیویڈیویڈیو دیر آر میلین آف ارگینک کمپاؤنڈ اٹیس پارٹیکولرلی ناٹ پاسی بلٹو سٹڈی ایٹھ انڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیو دیر میلین کی اماؤنڈ میں آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہیں اور ہر ایک کو separately یا individual جو ہے وہ study نہیں کیا جا سکتا اس کا analysis نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کو ہم نے different classes میں مدرجہ زیر classes میں اس کی درجہ بندی کر دی ہے اس میں classes کون سی آ جائیں گی open chain are a cyclic compound اور second closed chain are cyclic compound اس میں پہلی جو chain are class بنیں گی وہ open chain والی ہوگی اور دوسری کیا ہوگی closed chain are cyclic compound open chain یا a cyclic compound کیا ہوتے ہیں جس میں جس میں تمام کاربن ایٹم جو ہے وہ ایک سیریز کی فارم میں کاربن تو کاربن کاربن تو کاربن بانڈ جو ہے وہ ایک سٹریٹ فارم میں جو ہے وہ چین بنے تو اس چین کو ہم نام دیں گے open chain کا یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو اگر چین کا پہلے والا کاربن ایٹم اور چین کا last والا کاربن ایٹم جو ہے وہ اگر inter connector نہیں ہے بلکہ free ہیں ایک دوسرے سے تو وہ chain کون سی کہلائے گی open chain کہلائے گی یا اس کو ہم کیا نام دیں گے a cyclic compound کا نام دیں گے اسی طرح closed chain یا cyclic compound کیا ہے کہ اگر چین کا پہلے والا کاربن ایٹم اور چین کا last والا کاربن ایٹم اگر inter connected ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ chain کون سی بنتی ہے closed chain یا cyclic compound بنتا ہے اگر ہم اس کو example کے ساتھ سمجھیں open chain کو this type of compound contain an open chain of carbon atom کہ اس میں پہلے والا چین کا کاربن ایٹم اور چین کا last والا کاربن ایٹم جو ہے وہ free ہوں گے inter connected نہیں ہوں گے تو ایسی chain کیا گلائے گی open chain they may be branch اور citrate یہ جو open chain سے کیا مراد ہے citrate chain یہ branch بھی ہو سکتا ہے open chain یا citrate بھی ہو سکتا ہے the open chain compound are also called aliphatic compound open chain compound کو ہم aliphatic compound کا بھی نام دیتے ہیں aliphatic یہ آپ بھی ایسی میں اس کا ٹیسٹ پڑیں گے smoky اور non smoky flame smoky اور non smoky flame کی بنیاد پر ہم distinction کرتے ہیں differentiate کرتے ہیں aliphatic compound اور aromatic compound کے درمیان کہ aliphatic اور aromatic compound کو ہیٹ کیا جائے تو اس کا جو flame اگر smoky بنے گا یا non smoky بنے گا اس کی بنیاد پر compound کو differentiate کیا جائے گا فرق کیا جائے گا aliphatic اور aromatic compound کے درمیان تو یہ جو compound open chain compound ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں aliphatic compound ہوتے ہیں اب اس کی اگر examples آپ دیکھیں یہ دیکھیں open chain compound کی two types ہیں پہلی ہے citrate chain hydrocarbon اور دوسرے ہوتے ہیں branch chain citrate chain کس کی type ہے open chain compound کی یعنی کہ ایسے ایک organic compound جس میں carbon atom جو ہے وہ انٹر کنیکٹر نظر آ رہا ہے یا free نظر آ رہا ہے بلکہ free ہیں اس لیے یہ open chain اب open chain کی آگے کون سی time میں آئے گا citrate chain میں کس طرح citrate chain بان رہی ہے کہ carbon 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 ایک series کی فارم میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ attach ہیں citrate فارم میں تو اس لیے اس لیے اس کو ہم citrate chain hydrocarbon کا نام دیں گے اسی طرح اگر آپ one butanol کے case میں آئے تو one butanol میں چین کا پہلے والا carbon اور چین کا last والا carbon جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹر نہیں ہے بلکہ free ہیں تو یہ کون سا compound بنے گا open chain اب open chain میں یہ اس کی کون سی type بنے گی citrate کیونکہ یہ carbon 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 atom جو ہیں وہ citrate فارم میں جو ہیں وہ attach ہیں تو اس لیے یہ compound کون سا ہوگا straight chain compound ہوگا اگر ہم one butanol کی بات کریں تو یہ بھی پہلے اس کو بتائیں گے آپ کہ یہ open chain ہے یا closed chain ہے تو ہم بتائیں گے کون سا compound ہے یہ open chain open chain کس طرح ہے کہ chain کا پہلے والا کا atom اور chain کا last والا atom جو ہے وہ free ہیں انٹر کنیکٹر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ open chain ہوگا اب open chain کی آگے کون سی type میں آئے گا citrate chain میں کیونکہ تمام carbon atom جو ہیں وہ citrate فارم میں attach ہیں اس لیے یہ کون سی compound بنے گا open chain open chain کی آگے فردر کون سی type بنے گی اس کی citrate chain compound یعنی کہ تمام carbon atom citrate جو ہے اچھا اچھا نیکس جو اپن چین کی ٹائپس ہے وہ ہے برانچ چین برانچ چین بھی کون سا ہوتا ہے کس کلا کس کا ٹائپ سا یہ open chain کا open chain جس میں پہلے والا کاربن اور لاس والا کاربن جو ہیں وہ free ہوں انٹر کنیکٹر نہ ہوں تو اس کو ہم open chain کہیں اپن چین کی سیکرڈ جو ٹائپ ہے برانچ چین برانچ چین میں کسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو ایسے کمپاؤنڈ جس میں مین چین کے ساتھ چھوٹی سی چین اٹیچ ہو جائے سمال اس گروپ اٹیچ ہو جائے تو وہ کون سے کمپاؤنڈ کے لائیں گے برانچ چین کمپاؤنڈ کے لائیں گے اب یہ دیکھیں ایک اگزیمپل کو دیکھیں آپ سی ای ای تری بانڈ سی ڈبل بانڈ سی ای 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 ٹو اور اس کاربن کے ساتھ سی ای ای اٹیچ ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مین چین اگر میں اس کو کنسیڈر کال لوں یا اس کو کنسیڈر کال لوں یا اس کو کنسیڈر کال لوں تو آپ دیکھیں کہ پہلے والا کاربن اور لاس والا کاربن جو ہے وہ free ہیں انٹر کنیکٹر نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس لئے یہ کمپاؤنڈ کیا بان گیا open چین اب اوپن چین کی کون سی ٹائپ بنے گی برانچ چین کیوں اب یہ دکھیں آپ کو سامنے جو ہے فگر میں نے بنا ہی ہے کہ سی آئی تری باند سی ڈبل باند سی آج تو یہ مین چین ہے اس کے ساتھ یہ سی آئی تری گروپ جو ہے وہ ایز ای برانچ جو ہے وہ اٹیچ ہے تو اس لیے یہ اوپن چین کی کون سی ٹائپ کے لائے گی برانچ چین کمپاؤنڈ یہ میں نے اگزیمپل لیا ہے ٹو میتھائل پروپین یا آئیسو بیوٹالین کی تو آئیسو بیوٹالین کون سا کمپاؤنڈ ہے اوپن چین اوپن چین اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے والا کا ایٹم اور لاسٹ والا ایٹم جو ہیں وہ فری ہیں انٹر کونیکٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ اوپن چین کنسیڈر کیا جائے گا اور اوپن چین میں یہ کون سی ٹائپ میں آئے گا برانچ چین میں کیونکہ مین چین کے ساتھ سمال ایس چین جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے تو اس لیے ہم اس کیا نام دیتے ہیں برانچ چین کمپاؤنڈ کا تو ابھی تاک میں نے آپ کو کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ کی جو اوپن چین ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اوپن چین کے آگے فردر جو ٹائپس ہیں سٹریٹ چین کمپاؤنڈ اور برانچ چین کمپاؤنڈ اس کے بارے میں بتایا ہے کیا بتایا میں نے کہ اوپن چین کمپاؤنڈ ایسے کمپاؤنڈ جس میں چین کا پہلے والا ایٹم اور چین کا لاسٹ والا ایٹم جو وہ خراب سکمنٹ ہوں جانبو راکھا نا ہوں اسے کو کباؤنٹ کیا لاتے ہیں اپن چین ا fought week معافی ڈو کی ہوں ہیں اس کو اور لاسٹ والا کاربن جو ہے وہ انٹر کونیکٹر نہیں ہوتا فری ہوتا ہے تو اس لیے یہ اوپن چین کلائے گا اور اس کو برانچ کا ہم کیوں نام دے رہے ہیں کیونکہ اس میں مین چین کے ساتھ سمال ایس چین جو ہے وہ ایز سبسیٹوینٹ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم برانچ چین کمپاؤن کا نام دیتے ہیں جس طرح اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک 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 ا ایک سی یا سری یہ تو یہ بھی کیا کنسیڈر ہوگی برانچ ہی تو کمپاؤنڈ کیا کہلے گا برانچ جین کمپاؤنڈ تو اس کو یہ بھی کس کی ٹائپ ہے اوپن چین کی اب اس میں اگر آپ کوئی بھی چین میر اٹھائیں مسلاً اگر آپ اس کو منچین کنسیڈر کرتے ہیں تو پہلے والا ایٹم اور لاس والا ایٹم انٹر 콘یکٹر نہیں ہیں بلکہ فری ہیں تو اس لیے یہ کیا کلائے گا کمپاؤنڈ اوپن چین کلائے گا اور اوپن چین میں کیون سی ٹائپ آئے گی اس کی برانچ چین کیونکہ اس کے ساتھ تو سمال ایس جو ہے وہ برانچ چین اٹیچ ہیں تو اس لیے ہم اس کو برانچ چین کمپاؤنڈ کا نام دیں گے سیکنڈ جو کلاسیفکیشن کی جاتی ہے اورگینک کمپاؤنڈ کی وہ کی جاتی ہے کلوز چین اور سائیکلی کمپاؤنڈ اس میں کیا ہوتا ہے چین کا پہلے والا ایٹم اور چین کا لاصٹ والا ایٹم جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ایک رنگ بان جاتا ہے سائیکل بن جاتا ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کلوز چین کمپاؤنڈ یا سائیکلی کمپاؤنڈ دوز کمپاؤنڈ that contain کلوز چین اور رنگ آف ایٹم اور نوان از سائیکلی کارنگ کمپاؤنڈ کہ ایسے کمپاؤنڈ جس میں کیا بنے سائیکل بان جائے یا رنگ بان جائے ایٹم کا تو ایسے کمپاؤنڈ کیا کلائیں گے سائیکلی اور رنگ کمپاؤنڈ کلائیں گے اس کی بھی آگے فردر ٹائپس ہیں ہوموسائیکلی کمپاؤنڈ اور ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ ہوموسائیکلی کمپاؤنڈ کسے کہتے ہیں جس میں رنگ کے تمام ایٹم ایک ہی جیسے ہوں ایک ہی کائنڈ کے ہوں تو وہ کیا رنگ کلائے گی کون سے کمپاؤنڈ کلائیں گے ہوموسائیکلی اس کی اگزیمپل آ جائے گی بنزین سائیکلوہیکزین سائیکلو بیوٹین سائیکلو پروپین اور دوسری جو ٹائپس کے کمپاؤنڈ ہیں ہیٹرو سائیکلی اس میں جو رنگ ہے وہ ڈیفرینٹ کائنڈ آف ایٹمز پر مجھتی ملو جس طرح تھائیوفین پائرول وغیرہ ہے کمپاؤنڈ جو ہے ایسے کمپاؤنڈ جس میں چین کا پہلے والا ایٹم اور چین کا لاشٹ والا ایٹم جو ہے وہ انٹرکونیکٹڈ ہو جائیں فری نہ رہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کیا کہلاتے ہیں کلوز چین یا سائیکلی اور یہ کمپاؤنڈ اپنے اندر کیا رکھتے ہیں ایک سائیکل یا رنگ رکھتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم نام دے دیتے ہیں کلوز چین کمپاؤنڈ کا اس کو فردہ ٹائپ کیا جاتا ہے ہموسائکلی کمپاؤنڈ میں اور ہیٹرو سائکلی کمپاؤنڈ میں ہموسائکلی کی بھی آگے فردہ ٹو ٹائپس ہیں ایلی سائکلی کمپاؤنڈ اور ایرومیٹر کمپاؤنڈ جی یہاں تک ابھی تک ہم نے ڈسکشن کیا لیکن یہ آرٹیکل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں ہموسائکلی کمپاؤنڈ کی فردہ کلاسیوکیشن ہے جو کہ ہم کال ڈسکس کریں گے ابھی